پاکستان پر باچیت نہیں پاکستان پر باچیت نہیں پاکستان 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 چار دن میں چار آتنگ کی حملوں سے دہل گیا ہے جمہو جمہو کے الگ الگ حصوں میں چار دنوں میں چار آتنگ کی حملے ہوئے ہیں جس نے یہاں سرکشہ پر سوال کھڑے کر دی ہیں اسی بیچ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جمہو میں کس طرح سے پاکستان کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے دوگرا فرنٹ کے کاری کرتا یہاں پاکستان کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یہاں پر تصویریں جلائے جارہی ہیں کیا وجہ ہے آج آپ تصویریں جلائے ہیں سر ریاسی کے اندر حملہ ہیرہ ناغر کے اندر حملہ حملے ہی حملے ہو رہے ہیں شبیس گیارہ جیسے حالات گیارہ اور بارہ چھے کو بنانے کا پرہس گیا جا رہا ہے مطلب سارا ساجو سمان جو شبیس گیارہ کے اندر کے حالات تھے وہی سمان ان سے برامت ہوئے ہیں ان کے پاس چوکلیٹ بھی ہیں ان کے پاس دوائیاں بھی ہیں ان کے پاس کھانے کا پورا پربند ہے اور بمب بھی ہیں دھماکے بھی ہیں سب کچھ ہے مطلب وہ چھبیس گیارہ جیسے حالات گیارہ اور بارہ چھے کو کٹھوگا کے اندر ایرانگر کے اندر ریاسی کے اندر جمہو کے لگ لگ پردیشوں کے اندر کرنا ایون کے ایس ایس پی کی گاڑی ڈی ای جی کی گاڑی کے اوپر بھی فائرنگ کر دی جب اس طرح کے حالات ہیں چھبیس گیارہ جیسے حالات ہیں میں نبے کے دشک کو یاد کرنے کا پریہس کرنا چاہتا ہوں بڑی شویر ملٹنسی تھی پرچرم سیما کے اوپر ملٹنسی تھی ماننی اٹل بیاری باج پائی جی نے کیا کہا تھا ملٹنسی کے سمیں کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے مل کر کے آگے بڑھنے کا پریہس ہوگا لیکن آج راحل گانڈی راجنیتی کرنے کا پریہس کر رہا ہے ارے چھبیس گیارہ جیسے حالات ہیں سارے کٹھے ہو کر کے موڈی جی کا ساتھ دینے کا پریہس کیوں نہیں کرتے کیوں کہتے ہم اپوزیشن ہیں کیوں کہتے ہم ستہ کے اندر ہیں کیوں نہیں کہتے ہم ہندوستانی ہیں مرنے والا ہندوستانی ہیں مرنے والا جمہو کشمیر کا ہندوستانی ہیں اور آپ بھار راجنیتی کر رہے ہیں یہ راجنیتی شعبہ نہیں دیتی ہے راجنیتی بند کرو اور ملٹنٹ پاکستان کو چوڑیاں پہنانے کا پرائیس کرو پاکستان کو نصر نبود کرنے کا پرائیس کرو پاکستان کو ایک اور بالاکوٹ کرنے کا پرائیس کرو لیکن راجنیتی بندوں نہیں چاہیے اور ایک کہتا ہے پاکستان سے باتچیتوں نہیں چاہیے وہ ہم پر بمپ پھینک رہا ہے ہم باتچیت کریں گے آج اہاں راحل گاندی پردان منطری مودے ان کے بھی پوستر لے رہا رہے ہیں کہ انڈی گتھ بندر کے جو لوگ ہیں ان سے اپی ماننی اٹل بیہری باج پائی انہیں اکٹھے ہو کر کے اس سمیں نبے کے دشک کے اندر مل جل کر کے اندوستان کی ایک تا کا پرتیک دیا تھا آج بھی چھبی گیارہ جیسے علات کے اندر گیار اور بارہ چھے پورے چھبی گیارہ جیسے علات بنارے کا پرائیس ہو رہا ہے اور ہم راجنیتی کرنے کا پرائیس کر رہے ہیں کہ شردالوں کی گاڑی کے اندر کس طرح سے کیا گھٹنا گھٹی اور موڈی جی جیشن کے اندر مگن ہے دیش مصیبت کے اندر ہے جمہو کشمیر کے لوگوں پر گولیاں چل رہے ہیں پر ہم راجنیتی کر رہے ہیں کاریکرم سب کے پہلے بندے ہوئے ہوتے ہیں جی اگر کوئی اٹلی جا رہا ہے تو اٹلی نہیں جانا چاہیے اس کو دیش کے وشے کے اندر بیٹ کر کے یا کٹھو آنا چاہیے یہاں ریاسی آنا چاہیے وہ لگ وشے ہے لیکن راجنیتی تو نہیں ہونی چاہیے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں یہاں ڈوگرا فرنٹ کے کاریکرتا اور یہاں پر پتلے جلائے گئے ہیں اور روش جو ہے وہ ان حملوں کے خلاف ہے اور ساتھ میں ہی مانگ یہ ہو رہی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کیامرہ پرسن پاؤن چودری کے ساتھ حجیب آشلوی بی پی نیوز جمو موسیقی